اعوذ باللہم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام ساتھ خیریت سے ہے آج ہم بات کریں گے ایڈز کے حوالے سے گوگل ایڈز کے حوالے سے گوگل کمپینز کے حوالے سے ایڈویٹیزمنٹ کس طرح لگائی جاتی ہے ایڈویٹیزمنٹ کیا ہوتی ہے اس کا کیا مقصد ہے جب بھی ہم گوگل پہ جائیں گے کوئی چیز سرچ کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ہوم ٹیوٹر یوکے دکھا تو میرے پاس یہاں پہ بہت سارے ریزرٹس آگئے ہیں جو مجھے پہلے پیج پہ لظر آ رہے ہیں میری سیٹنگ کے مطابق پچاس ہو سکتے ہیں سو ہو سکتے ہیں تیس ہو سکتے ہیں اور اس پیج کے اوپر اگر دیکھا جائے ٹاپ پہ تو یہاں پہ اس کی ورڈ کے حساب سے جو کہ میں نے سرچ کیا ہے جسے لوگ سرچ کرتے ہیں فار ایڈزمپل ایک سو انیس ملین ریزرٹس جو ہے اس نے مجھے شو کیے یہ ایک سو انیس ملین جو ریزرٹس نے مجھے شو کیے ہیں اس میں ٹاپ پہ یہ جو ریزرٹس آئے ہیں یہ کس طریقے سے آئے ہیں ہوم ٹیوٹر یوکے ہوم ٹیوٹر یوکے کا جس وقت میں نے کی ورڈ لکھا ہے تو یہاں پہ میرے پاس بہت سارے ریزرٹس شو ہو رہے ہیں کچھ ریزرٹس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں سپانسرڈ سپانسرڈ یہ سب سے ٹاپ پہ جو ہے سپانسرڈ شرٹس یوز ہو رہے ہیں یہ ہمارے پاس اس پیج پہ ٹاپ پہ شو ہوتے ہیں اور اسی طرح اگر اب نیچے چلے جائے تو نیچے بھی یہاں پہ مجھے سپانسرڈ کا اینڈ آفٹ پیج پہ بھی سپانسرڈ کا ایک نظر آئے گا یہ سپانسرڈ وہ ایڈز ہیں جو لوگوں نے پے کر کے اپنی کمپینز سلا کے گوگل ایڈ سلا کے یہ ایڈز دیئے اور یہ پوزیشنز کہلاتی ہے یہ ٹاپ پوزیشن ہے ٹھیک ہے یہ فرس پوزیشن سیکرڈ پوزیشن تھرڈ پوزیشن فورت پوزیشن تو جب ایڈز ہم نے لگانے ہوتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جب ریزرڈ شو ہو تو ہمارا یہ ریزرڈ جو ہے وہ ٹاپ پوزیشن میں شو ہو وہ کس طرح ہوتا ہے بیسیکلی ہم اسی چیز کو سمجھ دیں سب سے پہلے تو یہ گوگل کا یہ والا جو پیج آپ کے سامنے ہے جس پہ ریزرڈ شو ہو رہے ہیں یہ پیج ہمارا ایسی آر پی سرچ انجن ریزرڈ پیج کہلاتا ہے یہ سرچ انجن ریزرڈ پیج جو ہے یہ گوگل جب بھی ہم کوئی کی ورڈ یعنی کہ سرچ میں کوئی بھی ورڈ لکھتے ہیں کوئی بھی یہاں پہ ہم ایک فریز لکھتے ہیں جس کو ہم سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مطابق جو ہے ہمارے ایریے کے مطابق ہماری پیسٹ ہستی کے مطابق گوگل ہمیں وہ ریزرڈ شو کر لیتا ہے اب جب وہ گوگل ہمیں ریزرڈ شو کرتا ہے تو گوگل اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں تو جو لوگ اس کو پی کر رہے ہیں جو یہاں پہ ان کی کمپینز اور ایڈ پیڈ ایڈ چلا رہے ہیں تو ان کے ریزرڈز وہ سب سے پہلے شو کرتا ہے وہ ایسیوز اور ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ ان کے لیے میں نے نہیں رکھتی ایسیوز کرنے کے بعد سپانسرڈ کے بعد پھر یہ وہ ریزرڈز ہیں جو ایسیو کی وجہ سے ایسیو کی ڈیفرنٹ چیزوں کی وجہ سے یہاں پہ پھر سٹیپ بائی سٹیپ شو ہو رہے ہیں تو ہمیشہ جو لوگ ایڈز چلاتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ٹاپ پوزیشن کے اوپر آئیں جب میں یہ نیو پیج ایک لے رہا ہوں تو یہاں پہ میں نے اگر سائن ان کیا ہوا ہے یاد رکھئے کہ اگر آپ نے سائن ان کیا ہوا ہے پھر یہ ساری چیزیں آپ کی آٹومیٹکلی ہو جائے گی مجھے یہاں پہ اپنے مونوگرام کے ساتھ ایپس کا نظر آ رہا ہے اور ایپس میں میں نیچے آوں گا تو یہاں پہ گوگل ایڈز کی ایک میرے پاس اپشن موجود ہوتی ہے گوگل ایڈز اس کو میں کلک کروں گا تو میں ایڈز والے پیج پہ چلے جاؤں گا سٹارٹ ناو میں کروں گا تو میں گوگل ایڈز کے اندر چلے جاتا ہوں اگر آپ فور دی فرس ٹائم جاتے ہیں تو وہ کسے آپ سے انفرمیشن لے گا سمپلی آپ کا نام آپ کا برہت اور اس طرح کی مختلف چیزیں اور اس کے علاوہ وہ آپ سے آس کرے گا کہ آپ اپنا کریڈٹ کارڈ یا اپنا جو ہے پیمنٹ پیتھرڈ اس کے ساتھ اٹینج کریں اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ فیلحال تو ہم آپ صرف یہ سمجھنے چاہ رہے ہیں کہ گوگل ایڈز لگائی کیسے جاتی ہے اور کیوں لگائی جاتی ہے اور اس کی بسکلی کونسپٹس کے ایڈز یہ ہمارا گوگل ایڈز یہ انٹرفیس میں ہمارے پاس کمپینز جو میری اگر چل رہی ہے تو اس کے حوالے سے پوری میرے پاس یہاں پہ انفرمیشن اس کا جو ہے کیاستلا بلنگ انفرمیشن اس کی ٹورز اس کے گول اس کی ساری چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی انسائٹس اور رپورٹس بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی فیلحال میرے پاس یہاں پہ کوئی کمپین نہیں چل رہی ہے میں ایک نئی کمپین کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس ایک نیا پیج کھل جائے گا جس سے وہ پوچھے گا کہ آپ اپنی کمپین سے چاہتا ہوں کیا میں سیلز چاہتا ہوں لیوز چاہتا ہوں لیوز جنریٹ کرنا چاہتا ہوں اپنی ویب سائٹ کے لیے ٹرافک جو ہے جنریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میری ویب سائٹ کے اوپر زیادہ سیادہ لوگ آئے کوئی ایپ کی پرموشن کرنا چاہتا ہوں میری کوئی ایپ ہے اس کو پرموٹ کرنا چاہتا ہوں کوئی میری پولیٹیکل پارٹی ہے میں سبھی امور ہے اس کے حوالے سے کوئی اویرنس دینا چاہتا ہوں لوکل سٹور ہے میرا اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ لوگ زیادہ زیادہ میرے پاس آئیں لوکل ایڈز کے لیے گوگل ایڈز جو ہے یہ بہت بہترین چیز کنسیڈر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بیداوٹ اینی گول گارڈینس بھی میں لے سکتا ہوں اس پرپس کے لیے ہم سیلز کو چوز کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے سٹوڈنٹس کو اپنے لیے ٹویشن جو ہے جنریٹ کرنی ہے تو ہم اس سے سیلز چاہ لیں جب ہم سیلز کے اس کو کمپیٹ کریں گے تو نیکس قویچن ہی ہے ہم سے پوچھتا ہے کہ کمپین ٹائپ کونسی ہے آپ کی کمپین ٹائپ میں ہمارے پاس سرچ پرفارمس میکس ڈسپلی شاپنگ ویڈیو سب سے پہلے تو آ جاتی ہے ہماری سرچ سرچ ایڈ کون سے ہوتے ہیں سرچ ایڈ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے گوگل کے سرچ انجن ریزرٹ پیج اسی آر پی میں شو ہوں گے یہ جو ہم نے یہاں پہ شو کیا تھا یہ ہمارا اسی آر پی آئی جو سیل سرچ کے جو ایڈز ہیں وہ یہاں پہ شو ہوں گے یہ ہمارا سرچ کا ایڈ ہے یہ ہمارا گوگل کے ریزرٹ پیج میں شو ہوگا اس کے علاوہ شاپنگ والے ایڈز جو ہیں یہ بھی ہمارے گوگل کے سرچ ریزرٹ میں شو ہوتے ہیں پرفارمس میکس میں گوگل کے جتنے بھی پلیٹفارم ہے ان کی ایپس ہے یوٹیوب ہے وہ کہیں پہ بھی اپنے ایڈز شو کر سکتے ہیں سرچ انجل کے پیج کے اوپر شو کرنے کے لیے ہمیں سرچ یا شاپنگ کا ایڈ جو ہے اگر فارضیمپل ای کومرس کی ہماری کو ویب سائٹ ہے یا ای کومرس کا کام ہے ہم وہاں پہ کوئی چیز سیل کر رہے ہیں تو وہ شاپنگ کے حوالے سے ہم اس کو چیز کریں گے پر یہ دونوں ریزرٹس جو ہیں ہمارے سرچ انجل کے ریزرٹس پہ شو ہوں گے ویڈیوز جو ہیں یہ ہمارے شو ہوں گے یوٹیوب کے اوپر آپ یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہاں پہلے جو ہے پانچ سیکنڈ کے ایڈز سلتے ہیں آپ کا جو ایڈ ہوگا وہ ویڈیو کی شکل میں ہوگا اور پھر وہ یوٹیوب کے اوپر شو ہوں گا دسپلی ایڈز کون سے ہوتے ہیں دسپلی ایڈز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے سرچ انجل والے ریزرٹس پیج پہ شو نہیں ہوں گے بلکہ یہ گوگل کے ساتھ جن لوگوں نے جو ہے وہ پارٹر شک کی ہوتی ہے گوگل اپنی ویڈیوز کے اوپر جو ہے نا وہ ایڈز سنس وغیرہ چلائے ہوتا ہے تو یہ ایڈز آپ کے ان ویڈیوز کے اوپر شو ہوں گے ٹھیک ہے آپ مثال کے طور پر کسی ویڈیوز کو شو سے مطلق ہے وہ اس پر وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ بارکات آپ کے پاس ایڈز چل رہے ہوتے ہیں جیمنگ کی ویب سائٹز کے اوپر ایڈز چل رہے ہوتے ہیں اور مختلف ویب سائٹ ان کو ہم ڈسپلی ایڈ کرتے ہیں آپ آب شوز کے مطلق جو ہے وہ کمپیل چلاتے ہیں اور اس پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو شوز سے ریلیٹڈ کوئی ویب سائٹس ہوں گی تو وہاں پہ جو ہے گوگل آپ کا ایڈ چلائے گا اب فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جو تو ڈسپلی ایڈز ہوتے یہ عام طور پہ یہ انفرمیٹیو چیزیں ہوتی ہیں بیسکلی آپ کے شوز سے مطلق لوگ سرچ نہیں کر رہے ہیں وہ کسی ویب سائٹ کو وزٹ کر رہے ہیں گیم کے حوالے سے اور وہاں پہ آپ کا شوز کے حوالے سے جو ہے وہ ایڈ اسے مل رہے ہیں تو وہ ایکشلی وہاں پہ پرچیز کرنے نہیں کیا وہ کسی اور مقصد کے لیے گیا ہے لیکن اس کو آپ کا ایڈ نظر آیا ہے تو اس کو آپ کی بارے میں انفرمیشن مل گئی ہے جبکہ گوگل کے سرچ انجن ریزرٹ پیج کے اوپر لوگ بیسکلی سپیسپکلی وہ چیز سرچ کرنے کے لیے آئے ہیں ہم نے یوکے کے اندر ہوم کیوٹر کو سرچ کیا تو انہوں نے یوکے کے اندر جو ہوم کیوٹر سے ان کا ریزرٹ میرے سامنے دے دیا اور یہ سٹم میں نے اس وقت سرچ کی ہے جس وقت میں اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن چاہتا ہوں اس کے لوکیشن کے بارے میں انفرمیشن چاہتا ہوں یا اس کےوں میں پرچیز کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے مجھے ایک کیوٹر چاہیے تو میں اس وجہ سے گوگل میں سرچ کر رہا ہوں جبکہ یہی اگر ایڈ میرا جو ہے کسی دوسرے سکول کی ویب سائٹ کے اوپر چل رہا ہے تو سکول کی ویب سائٹ کے اوپر میں بسکلی ٹیوٹر کی تلاش میں نہیں گیا سکول کی انفرمیشن لینے گیا ہوں تو مجھے وہاں پہ انفرمیشن مل گئی ہے کہ اس سکول میں پڑھانے والے جو سبجیکٹس ہیں ان کے ٹیوٹر یہ صاحب بھی ہیں یہ ایک امپورٹن چیز ہے جو بیسکلی ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ ہمارے سرچ انجن ریزلٹ میں جو ہم چاہتے ہیں سیل کے پرپس کے لیے یہاں پہ شو ہونے کے لیے ہمارا جو کمپین ٹائپ ہے وہ یا تو سرچ ہونی چاہیے یا پھر شاپنگ ہونی چاہیے ہاپفلی یہ چیز سمجھ میں آ چکی ہوگی اس چیز کو سمجھنا ظاہر ضروری ہے کہ آپ اپنے کمپین سے چاہتے کیا ہیں سب سے پہلے تو ہم سیل جنریٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا صرف مقصد ٹیرافک جنریٹ کرنا یا ایپ کو پرموش کرنا یا لیڈ جنریٹ کرنا نہیں ہے ہماری پرپس ہے ہم نے سیل جنریٹ کرنی ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری خریدداری کرنا چاہتے ہیں ہماری سروس پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ ان تک ہمارا ایڈ پہنچے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو سرچ میں جو ہے وہ کمپین چلیں یعنی کہ جو لوگ ہیں جو سٹوڈنس ہیں یا پیرنٹس ہیں جب سرچ کریں ہمارے بارے میں تو وہاں پہ ہمارا رزلٹس سامنے شو ہو سیلیکٹیو ویڈ یو بڈ لائک تو ریچ آپ کیسے چاہتے ہیں میری ویب سیٹ کو وزٹ کریں لوگ میری فون کال کریں یہ یہاں پہ فون نمبر دینا پڑے گا میرے سٹور کو وزٹ کریں میری اگر سٹور کا ہے وہاں پہ میں ملٹیپل بھی یوز کر سکتا ہوں ذہن میں رکھیے گا میرا اگر سٹور ہے میرا آفیس ہے لوگ اس کو وزٹ کریں یا میری ایپ ڈاؤنلوڈ کریں انڈرویڈ یا آئی او ایس جو بھی ہے تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کال کریں کال کرنے کے لئے میں یہاں پہ اپنا نمبر دوں گا اور یہاں پہ میں اپنا نمبر دے رہا ہوں چوز یور سیل کرنورزن گولز پرچیز سبسکشن ہے یہ صرف پرچیز ہے ہماری سبسکشن نہیں ہے پرچیز ہے واقعی اور یہاں پہ وہ مجھ سے مانگ رہا ہے کمپین کا نیم یہاں پہ ہوم چیوٹر کوئی بھی نام اس کو میں دے سکتا ہوں دیچے اس نے انہیچ کنورشن با کلکنگ یو اگری تو کانٹینیو ٹھیک ہو گیا ان کی پالیسیز آپ سٹڈی کر سکتے ہیں میں اگری اینڈ کانٹینیو کر رہا ہوں تو اب کمپین کے حوالے سے میرے پاس انہوں نے یہ آگئی ہے میں یہاں پہ اس کو کلوز کر رہا ہوں ٹیپ بیڈنگ کا کنورجنز کا اور کسٹمر ایکوزیشنز کا اس کے حوالے سے اب تھوڑا سا ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ ابھی ہم سمجھیں گے اوکشنز اینڈ بیڈنگز وٹ آر ڈی اوکشنز اینڈ وٹ آر ڈی بیڈنگز کچھ ٹرمز ہیں پوزیشنز سی پی سی بیڈ اماؤنٹ ایڈ فرینک کوالٹی سوٹ سکور یہ تمام چیزیں سمجھنا ضروری ہیں پوزیشنز کیا ہوتی ہیں یہ فار ایکجیمپل ہمارا ریزلٹ تھا تو ریزلٹ میں یہ ٹاپ پوزیشن ہے فرسٹ پوزیشن ہے یہ سیکنڈ پوزیشن ہے ایون پیڈ ایڈز میں یہ پوزیشنز سیل رہی ہیں سب سے ٹاپ پہ ہمارے پاس یہ ایکسل آئی لرن والوں کی پوزیشن ہے اس کے بعد پولنگھام اس کے بعد یوٹو ٹویشن میک اکیڈمیز ڈاٹ کو ڈاٹ کیو کے ٹھیک ہو گیا تو یہ ٹاپ پوزیشن جو ہے اور اس میں بھی یہ سب سے ٹاپ پہ یہ کیوں ہے اس پوزیشن کے لیے فائٹ ہوتی ہے اس پوزیشن کے لیے لڑنا پڑتا ہے یہ لڑنے کے لیے ہم آکشنز اور بیڈنگ کا کونسپٹ ہے آکشنز کیا ہوتے ہیں سمپلی نیلامی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ ساری فلموں میں یا آپ لوگوں نے نیلامگار وغیرہ آئیستہ کی چیزیں دیکھیں ہوں گی ایک چیز ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بیڈ کر رہے ہوتے ہیں کوئی کہتا جی یہ میں سو روپے کی لے رہا ہوں دوسرا کہتا ہے میں ایک سو بیس روپے کی لے رہا ہوں تیسرا کہتا ہے ایک سو پچاس روپے کی لے رہا ہوں تو جس کی سب سے زیادہ بیڈ ہوتی ہے ایک سو پچاس والے کو اس کو وہ چیز مل جاتی ہے تو ان پوزیشنز کے لیے بیسکلی ہمیں بیڈنگ اور آکشنز میں جانا پڑتا ہے اور بیڈنگ کرنے پڑتا ہے ان بیڈنگ کے لیے سب سے پہلے تو وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ ہماری کاسٹ پر کلک ہم کیا کاسٹ پر کلک پیس کر سکتے ہیں یا ہماری بیڈ اماؤنٹ کیا ہے فصال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیڈ اماؤنٹ جو ہے دس روپے دوسرا شخص کہتا ہے ہماری بیڈ اماؤنٹ بیس روپے ہے تیسرا شخص کہتا ہے میری بیڈ اماؤنٹ چالیس روپے ہے تو چالیس روپے والا جو ہے وہ جیت جائے گا اسے فرسٹ پوزیشن مل جائے گی گوگل جو ہے صرف اماؤنٹ کے اوپر کنسیڈر نہیں کرتا وہ دوسری چیز کنسیڈر کرتا ہے ایڈ کا رینک کیا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے لیے وہ آپ کی اماؤنٹ کو بھی کنسیڈر کرتا ہے اور پلاس کوالیٹی سکور کو کنسیڈر کرتا ہے کہ آپ کی ایڈ کا کوالیٹی سکور کیا ہے ٹھیک ہے ان دو چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایڈ کو رینک دیتا ہے ٹھیک ہے نا لیٹس سے ہنڈرڈ رینکس ہیں اس میں سے وہ ٹاپ پہ جو لے کے آئے گا جس کی بیڈ اماؤنٹ اور کوالیٹی سکور جو ہے وہ زیادہ ہے بیڈ اماؤنٹ ملٹیپلائی بائی کوالیٹی سکور جو کہ ون آٹ اف ٹین ہوتا ہے یعنی دس میں سے کوالیٹی سکور ملتا ہے بیڈ اماؤنٹ لیٹسے ایک شخص نے دس روپے لگائی ہوئی ہے اور اس کا کوالیٹی سکور آٹھ ہے تو وہ اس کی اماؤنٹ بن جائے گی اسی دوسرے شخص نے بیس روپے لگائی ہے اور اس کا کوالیٹی سکور جو ہے وہ دو ہے حالانکہ بیڈ اماؤنٹ کم ہے اس کے باوجود جو ہے وہ اینڈ جو ہے وہ ٹاپ پہ رینک کر جائے گا کیونکہ اس کا کوالیٹی سکور بہت اچھا تھا اب بیسیکلی کوالیٹی سکور جو ہے وہ کس طریقے سے ڈویلپ ہوتا ہے میں نہیں ہم لوگوں نے جو ورک کرنا ہوتا ہے وہ اپنے کوالیٹی سکور کے اوپر ورک کرنا ہوتا ہے کوالیٹی سکور جو ہے وہ اینڈ میں سے دیا جاتا ہے کسی بھی ایڈ کو جب کوئی ایڈ لگایا جاتا ہے تو اس کا جو کوالیٹی سکور ہے وہ دس میں سے کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس میں کنسیڈریشن کیا ہوتی ہے کی ورڈ یعنی کہ اس شخص نے جب ایڈ لگایا تو اگر کوالیٹی سکور اسے اچھا چاہیے تھا کیونکہ میں نے ہوم پیوٹر یو کے سرچ کیا ہے تو اس کے کنٹینٹ میں ہوم کیوٹر یو کے لکھا ہوا ہوگا یعنی کہ آپ کے جو کی ورڈ ہیں وہ آپ کے ایڈ میں کتنے زیادہ اور کس جگہ پہ اور کس طریقے سے یوز ہوئے ہوئے ہیں آپ کا کی ورڈ جو ہے آپ کے ٹائٹل میں ہے آپ کا کی ورڈ آپ کے کنٹینٹ میں ہے آپ کا کی ورڈ جو ہے وہ آپ کی جو ہے بیٹر ٹائٹل میں ہے یہ تمام چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں اس کے بارے میں ہم نزید سٹڈی کریں گے دیفنیٹلی آگے جس وقت ہم ایسی اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے سیکنڈ چیز جو کنسیڈر ہوتی ہے لینڈنگ پیج ایکسپیرینس یعنی کہ جس وقت آپ کے ایڈ پہ کوئی شخص کلک کرے گا تو وہ کہاں پہ جائے گا کیا وہ کسی ویب سائٹ پہ جائے گا یا کسی فیس بک کے پیج کے اوپر جائے گا یا کسی بھی ایسی پیج پہ جائے گا جو اس ایڈ کے لیے بنا ہوا ہے تو وہ جہاں جس لینڈنگ پیج کے اوپر جائے گا اس کی ایکسپیرینس کیا ہے اس کی سپیڈ کیا ہے نمبر اس کے اندر یہ کی ورڈ کی ریلیونسی ہے ایک شخص ہومپیوٹر ڈھونڈ رہے اور آپ کا جو لینڈنگ پیج ہے اس میں کپڑوں کے بارے میں انفرمیشن ہے کیا وہ کی ورڈ سے ملتا ہے اس کا آپ کا لینڈنگ پیج یوسر ایکسپیرینس کیا ہے یوسر کو وہ چیز اچھی لگتی ہے یا نہیں اچھی لگتی اس کے بعد موبائل کے فرینڈلی ہے موبائل کے اوپر اس کا جو ہے یا نہیں ہے تو یہ تھا ہمارا لینڈنگ پیج ایکسپیرینس تیسرا سپیکٹر ہے ایکسپیکٹڈ سی ٹی آر وات ایز سی ٹی آر کلک تھو ریٹ یعنی کہ یہ ایڈ ہم نے دیکھا ہے وہ سرے لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ والے ایڈ ٹھیک ہے ہم نے گوگل کو پیج کیا اور انہوں نے یہ ایڈ ایک ہزار لوگوں کو دکھانا ہے تو ایک ہزار میں سے میں نے بھی اس کو دیکھ لیا اب ایک ہزار میں سے اس ایڈ کو کلک کتنا لوگ کریں گے کتنے لوگ اس کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے یہ اس نے ایڈ دکھانا ہے وہ اس کو اوپر کلک بھی کریں گے کیونکہ بیسک مقصد تو میرا یہ نہیں ہے کہ لوگ صرف دیکھیں کیونکہ میں نے سیل جنریٹر نہیں ہے تو لوگ میری ویب سائٹ کے اوپر آئیں میں ایسے کلک کروں گا تو میری ویب سائٹ پر چلا جاؤں گا اور وہاں پہ جاتے ان کی پرچیزنگ کروں گا یا جو بھی ان سے فومیشن لینی ہے میں لوں گا تو گوگل یہ چاہتا ہے کہ آپ جو لوگ اس پیج کو دیکھیں تو وہ اس کے اوپر کلک بھی کریں تو ایکسپیکٹیڈ سی ٹی آر کی بیس کے اوپر بھی آپ کو کوالٹی سکور ملتا ہے پھر چوتھی چیز ایڈ ریلیونس اب وہی سمپلی سی بات ہے ایڈ میں تو آپ نے ٹویٹر کے بارے میں لکھا ہو ہے لیکن آگے جو سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں وہ شوز کی ہے آپ وہ شوز سیل کر رہے ہیں تو گوگل یہ تمام چیزیں کنسیڈر کرتے ہوئے آپ کو کوالیٹی سکور دیتا ہے کوالیٹی سکور ملٹی پلائی بائی اور ویڈ اماؤنٹ that's how your ایڈ will رینک ایڈ کو رینک کرنا آپ کی اماؤنٹ سے زیادہ ضروری ہے کوالیٹی سکور کو بہتر کرنے کے نی کی ورڈ کا استعمال پروپرلی ایڈ سے ریلیونس آپ کی ورڈ جو ہے وہ آپ کے ہیش ٹیک میں آپ کے ہیڈنگ میں آپ کی ڈسکرپشن میں دسکرپشن کے اندر پروپر جگہ پہ اس کے بعد آپ کا لینڈنگ پیج کا ایکسپیرینس اس کی سپیڈ اس کے اندر کی ورڈ موبائل فرنڈلی کو بہتر کرنے کے لیے چاہیے اس کے بعد جو ہمارا بیسکلی ایڈ ہوتا ہے وہ ایڈ کاپی کہلاتا ہے جو کہ ہمارا ایکشل ایڈ ہوتا ہے اس ایڈ کو ہم نے زیادہ سے زیادہ ریلیونس بنانا ہے ہمارا جو بیسک کی ورڈ ہے جس کے اوپر لوگ سرچ کریں گے اس کو ہم نے بہتر سے بہتر بنانا ہے ایڈ کے اندر ہم نے کچھ اس طرح کی اٹریکشن دینی ہے کہ لوگ اس کوئی وجہ سے ہمارے ایڈ کے اوپر کلک کریں فار ایڈ 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 اس طرح کی ورڈ جب ایڈ کے اوپر لوگوں کے آنے کی چانس زیادہ ہو جائیں گے بیڈن کے لیے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے میں نے کافی ڈیٹیرل سے آپ کے ساتھ بتا دیا ہے کہ ہم بیڈن کیسے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کنورجن ہمیں کنورجن چاہیے یا سمپلی کلک چاہیے کہ سمپلی لوگ آکے زیادہ زیادہ کلک کریں ٹھیک ہے نا ہم کنورجن کو دیکھیں گے ٹھیک ہے وہ ایک اپشن ہمیں چیز دے رہا ہے سیٹ ای ٹارگٹ کاسٹ پر ایکشن ٹھیک ہے ایک ٹارگٹ آپ اس کو دے سکتے ہیں آپ کا جو سی پی اے ٹھیک ہے اماؤنٹ ہے کلک کی اماؤنٹ ٹھیک ہے جس کے اوپر پر ایس میں یہاں پہ ٹوئنٹی روپیز لکھ دیتا ہوں کہ مجھے پر کلک کی جو ہے وہ ٹوئنٹی روپیز جو ہے وہ ایکسپیکٹیڈ جو ہے وہ میرے سا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف ہم سے وہ ایک آئیڈیا لے رہے ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ایک ہزار روپیات سپیڈ کر رہے ہیں تو وہ 50 لوگوں کو وہ وہ پہ کلک کریں گے ضروری نہیں ہے لیکن وہ ہم سے ایک آئیڈیا لے رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بیڈنگ کے حوالہ یہ میں 20 روپیز یہ بیڈنگ اپنی ریٹ لگا دیئے بیڈ فور نیو کسٹمر یہ میرے ایڈ کو صرف نیو کسٹمر تک جو ہے وہ لے کے جائے گا مجھے جو ہے نیو کسٹمر ہر کسٹمر تک پہنچ رہا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ پرانے کسٹمر تو ایڈ نہ جائے صرف نیو کسٹمر تک جائیں میری کسٹ پر اسے زیادہ ہو جائے گی اور جو کم لوگ تک اتنی اماؤنٹ میں کم لوگ تک میرا ایڈ جائے گا اب نیچسٹ میں وہ ہمارے پاس آکے لوکیشن پوچ رہا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس لوکیشن ہے آل کنٹری نہیں مجھے پاکستان چاہیے ٹھیک ہو گیا لوکیشن کے اندر میرے پاس آپشن ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ ادھر آپشن کر سکتا ہوں تو یہاں پہ میں راولپنڈی کر دیتا ہوں راولپنڈی پاکستان سٹی ٹھیک ہو گیا یہ میں نے ٹھیک اور یہاں پہ میرے میرے کیورڈز تی ریلیٹی ٹو میلین ایٹی فور تھاؤزن ایٹ ہنڈ فور تھاؤزن جو ہے وہ پیپل آویلیبل ہیں ایکسپیکٹڈ ٹھیک ہے اس میں مزید اگر کوئی لگانا چاہوں اسلام آباد لگا دیتا ہوں میں اس میں ٹھیک ہے کیپیٹل territory ٹھیک ہے یہ بھی کر دیتا ہوں اور target کر دی ہے ٹھیک ہوگا اب یہ میرے پاس دو locations وہ یہاں پہ add ہو چکی ہے language کو میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اگر میں نے already یہ language ڈال دی ہوئی ہے تو doesn't matter ٹھیک ہے میں اس language barrier کو ختم کر دوں گا ٹھیک ہے نا urdu speaking لوگ ہیں یا کوئی بھی ہے ٹھیک ہے english ڈال دیتے ہیں اس کو ختم کر دوں گا this is earthly language اگر وہ اس area میں کر رہے ہیں تو اس area میں بولنے لوگ میری languages میں خود بخود آجاتے ہیں اگر specifically کسی چیز کے لیے کرنا ہو تو پھر یہاں پہ میں مزید precise ہو سکتا ہوں اس کے بعد وہ keywords کے حوالے سے broad match keywords work with smart bidding to help you reach the campaign goals میں keywords اگر use کرنا چاہوں ٹھیک ہو گیا broad keywords جو ہیں وہ یہاں پہ یعنی کہ میں جو keywords دوں گا اس کے مطابق میری لوگوں کے سامنے جب وہ search کریں گے تو پھر لوگوں کے سامنے میری campaigns آئیں گی میرے ads آئیں گے more settings میں ہم دیکھیں گے add rotation کتنی دیر میں وہ rotate کرنا چاہیے کوئی timing میں دینا چاہتا ہوں schedule back timing دینا چاہتا ہو کہ اس time پہ میری campaign چاہتا ہوں کہ میری campaigns کا URL ہو چاہیے brand restriction دینا چاہتا ہوں اگر کوئی branded چیز ہوں کوئی brand کے حوالے سے بات کرنا تو اس میں restriction کرنا چاہوں گا کہ اس brand کی search کرنے میں میرا result آئے تو یہاں میں مزید options دے سکتا ہوں لیکن اس میں میں کسی کو نہیں چیئر رہا ٹھیک ہے start date 31 جو کہ آج کی date ہے اور end date میں set رہی کی ہے اگر میں کرنا چاہوں تو میں for example end date جو ہے let's say میں اس کو 3 دن چلانا چاہتا ہوں تو 3 دن کے لیے اس کو میں نے چلا دی ہے next کر رہا ہوں چھیک ہو گیا اب آجاتا ہے ہمارے پاس keywords کے حوالے سے ٹھیک ہے وہ مجھے بار بار guide کے حوالے سے پوچھتا ہے میں صرف guide آپ لے سکتے ہیں اگر میرے پاس کہیں keywords میرے کسی website پہ یا کسی جگہ پہ پڑھے ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ دوں گا basically میں product اور service کون سی دینا چاہ رہا ہوں home tutors ہیں ٹھیک ہو گیا کومہ دیکھے online tutors کومہ دیکھے qurán online ٹھیک ہے جتنے لکھ رہا ہوں جو میں نے اوپر لکھے تھے یہاں پہ تمام keywords لکھوں گا جس کے بارے میں اندازہ ہے کہ question ڈونڈنے والے لوگ keywords کے اوپر search کریں گے مجھے وہ ایک idea بھی دے رہا ہے میں apply all کر دوں گا یہ دیکھیں اس نے مجھے کچھ ideas بھی دے دیا home tutor online tutor Quran online online math tutor tuition near me english tutor online english tutor online chemistry tutor اس نے اپنی طرف سے مجھے ایک بہت سری suggestions بھی دے دی next آ جاتے ہیں ہمارے پاس یہ پوچھ رہے click ads جو ہے ہمارے پاس call ads اور ابھی تک یہ یہاں پہ اس نے مجھے ایک تھوڑا سا وہ میرے ad کا preview بھی دے دیا یہاں پہ اگر وہ مجھ سے میں اگر کوئی ویب سائٹ کا بھی address دینا چاہوں تو یہاں پہ میں اپنی ویب سائٹ کا address دے دوں گا ویب سائٹ کا address دے دیا ہے verification url اس نے automatically خود لے لیا ہے display بات مجھے دینا چاہیے اب نیچے جو create کرنا وہ یہاں پہ ہوگا یہ میں نے تمام detail اپنے add کے حوالے سے جو میں دینا چاہتا ہوں وہ میں لکھتی ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے جو add کا preview ہے اس کے اندر بھی انہوں نے بزنس کا name میرا ویب سائٹ میرے جو بزنس کا title اور نیچے جو ہے وہ description ساری دے دی ہے with my number and یہ میرا انہوں نے جو add کا ایک preview ہے وہ ہمارے پر دے دی ہے یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے اس نے complete کر دی ہے next میں چلے جاؤں گا اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے میرا daily budget کتنا ہونا یہاں پہ میں اپنا daily budget let's say 1000 روپیز پر ڈے لگاتا ہوں چھیک ہے تو میرا تین دن کا ہے تو وہ 3000 روپیہ i think تین دن کا تھا چار دن کا غل بنٹ ہو گیا تھا 4000 روپیز یہاں پہ میرے سامنے شو ہو جائے گا your campaign is all made ready to publish اگر میں publish کروں گا تو وہ مجھے میرا card وغیرہ پوچھے گا اور information پوچھے گا اور وہ تمام چیزیں اور یہ اس کے چھوٹی سی summary میرے سامنے create کر دی ہے جہاں پہ اس نے مجھے پوری اس کی summary دے دی ہے all languages ہیں 38 تین تاریخ تک ہے تیرہ keywords ہیں one add ہے ٹھیک ہے اور یہ budget میرا یہ اب میں اگر save کر اسے آگے لے کے جاؤں گا تو it will be publishing صلی اللہ اللہ اب یہاں پہ ایک option آ رہی ہے bidding convergence کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے یہ مجھے جو ہے وہ publish کا option نہیں دے رہا آج کے یہ اتنا ہی کافی بیسکلی آج discuss آپ سے یہ کرنا تھا کہ ہمارا جو add ہوتا ہے یہ campaign جو ہوتی ہے google ads جو ہے وہ یہاں پہلے page پہ کس طرح show ہوگا اور کیا factors ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ discuss کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ گوگل ads کو بہت زیادہ use کر رہے ہیں گوگل ads کے ذریعے ہی ہم اپنی results جو ہے و acquire کرتے ہیں انشاءاللہ طرح ٹھیک ہے اس سلسلے میں مزید آگے چلیں گے اس یہاں تک کوئی چیز اگر کسی شروع کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو